بات چل رہی تھی انفرینشل انائلسز کی اب اس میں ایک سام اگزامپل دیکھتے ہیں تو ایک بڑی بیڈ اگزامپل ہوگی کہ اگر آپ سینسز ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں اور اس کی ڈیٹا کی مدد سے کیونکہ سینسز کے اندر تو انٹائر پپولیشن آگئی نا پورے ملک کی تمام عوام آگئی اس میں آپ انفرڈ کرتے ہیں تو انفرڈ کریں گے کیا پپولیشن جتنی تھی آپ نے سب کو سب کو کاؤنٹ کر لیا اگر آپ بولتے ہیں جی پاکستان کا سینسز میں استعمال کروں گا پریڈک کرنے کے لیے فورکاسٹ کرنے کے لیے انڈیا کی پپولیشن کے تو بالکل غلط بات ہوگی پاکستان کا سینسز انڈیا کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا یا اگر آپ بولیں جی میں سندھ کا سینسز یوز کروں گا پنجاب کی پپولیشن کو اسٹیمیٹ کرنے کے لیے تو یہ بات دی غلط ہوگی ہاں اچھی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ چھوٹا سیک سیمپل میں سے ایک سیمپل ٹکڑا لیجئے اس پوری سینسز پپولیشن میں سے اور اس کے بعد اس کو انفر کریں آپ بول سکتے ہیں کہ میں نے اٹھارہ سے پچیس سال کے لوگوں کا سینسز کا ڈیٹا لیا ہے اور دیکھا ہے کہ وہ لوگ کتنا کمارے ہیں اور یہ ڈیٹا لیا ہے میں نے کراچی سے تو اگر میں ہیدر آباد کے لوگوں کا اٹھارہ سے پچیس سال میں وہ کیا کمارے ہیں پرڈک کرنا چاہوں تو شاید کہیں کہیں سہی ہوں گے ڈیپین ہوتا ہے ان کی جو ایک سیمپل ڈیٹا سیٹ کو لیں یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ جی اٹھارہ سے پچیس سال کے لوگوں کا ڈیٹا میں نے لیا ہے ملیر کراچی سے اور میں ملیر ہالٹ کی جو پاپولیشن اس پر پرڈک کرنا چاہتا ہوں یا میں نے سٹیل میل اور بھینس کالونی سے ڈیٹا سیٹ لیا ہے اور میں پرڈک کرنا چاہتا ہوں قائدہ بات کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں تاکہ ان کی سیمیلر کرکٹرسٹکس ہوں یہ ایک انفرنس کی اچھی اگزامپل ہوگی اگلے طریب کے جو سوال ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں پرڈکٹیو انیلسس کے ہم نے شروع میں یہ بات کیتی ہے جہتوں کی کہ ہم پاس پریزن فیچر دیٹا یوز کرتے ہیں ہم اسی پر واپس آگئے مثال کے طور پر ہم نے کام کیا وکٹوریا سیکریٹ کے لیے وہ لانجریز کی برانڈے لانجریز کی اور براس کی تو انہوں نے دیٹا دیا کہ تمام یہ سیلز کا دیٹا ہمارے پاس ہے پچھلے سال اتنی عورتیں آئی تھی انہوں نے اتنی پروڈکٹس ہم سے پرچیس کی ہیں اتنی پاپولیشن گروہ تھے تو اب بتائیے اگلے سال کتنے ہم اوڈر کر سکیں گے ہم نے پاکستان کے جھنڈے کی چودہ کس کے پر مثال پڑھی ہم اس پر بات کر سکتے ہیں شبرہ پر کتنے پٹھاکیں ہم نے پھوڑے تھے ہم بات کر سکتے ہیں رمضان میں ہم نے کتنی خجوریں بیچی تھی رمضان میں کتنی ٹوپیاں تذبیع اور چاہ رمازیں بیچی تھی تو تمام پاس دیٹا کو استعمال کر کے ہم پرڈکٹ یا فورکاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فیوچر کو ہم الیکشن کے پر یہ کام کرتے ہیں پچھلے الیکشن میں پاکستان کا ٹرن اوور ریٹ کیا تھا کتنے لوگ گھروں سے نکلے اور نے ووٹ کیا کتنے لوگوں نے پی ایم ایل نون کو پی ٹی آئی کو جماعت اسلامی کو اے ان پی کو یا کسی اور جماعت کو ووٹ دیا کتنے لوگوں نے ریلیجنس امازو کو ووٹ دیا کتنے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کو ووٹ دیا اب کیا ہم سوچتے ہیں کہ کتنے لوگ اس پرٹیکلر کانسٹیٹنسی سے این اے دو سو پچپن سے این اے ایک سو بارہ سے کسور سے جنگ سے جہلوم سے سکھر سے کس پارٹی کو ووٹ دیں گے تو تمام فورکاسٹنگ ہوگی ایڈیشنلی دیر آر میری ویس تو بیلد اپردکشن موڈلز with some being better or worse for specific cases but in general having more data in simple model generally performs well at predicting future outcomes اس میں آپ یہ highly depend کرتا ہے کہ آپ کی اس چیز کو predict کر رہے ہیں کس انڈسٹی میں کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس سے متعلق کیا data available ہے جتنا rich آپ کے پاس data ہوگا جتنا زیادہ data آپ کے پاس ہوگا امون اتنی بہتر آپ اس کے اوپر prediction کر سکیں گے لیکن زیادہ data بھی depend کرتا ہے مثال کی طور پر آپ بولیں جی سن 1850 سے میرے پاس data ہے گاڑیوں کے سیل کا تو 1850 کے اندر تو گھاڑیاں ہوتی نہیں تھی ہوتی بھی تو وہ اس ٹیم سے چلنے والی ایک دو ہوتی تھی اب ضائع بہت اس کے data کو اب 2022 کی data سے تو میچ نہیں کر سکتے a common saying is that prediction is hard especially about the future there aren't easy ways to gauge how will you well you are going to predict an event until the event has come to pass so evaluating different approaches or model is a challenge clearly بات ہے game کا علم کسی کے پاس نہیں ہے اور نائی ہمیں جا data scientist یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ game کا علم ہمارے پاس ہے تو feature کو predict کرنا ایک مشکل game ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایک control environment ہو اور بہت سارے variables جو کسی چیز کو effect کر رہے ہیں اگر آپ نے تمام کو study کیا ہو ان کا data آپ کے پاس ہو اور آپ regression model بنا لیتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی حد تک data science کی machine learning کی different techniques استعمال کر کے predict کیا جا سکتا ہے مثال کی طور پر میں آپ کو بولوں کہ پاکستان انڈیا کا cricket match ہو رہا ہے اور آپ کو اس کا outcome predict کرنا ہے تو اب یہ دیکھیں گے کتنے کھلاڑی ہیں یہ کھلاڑی آمنے سامنے کتنی مرتبہ ہے کتنی مرتبہ عاصف نے اور سلمان نے اور رزوان نے انڈیا کی خلاف century کیے کتنے لوگوں کو شاہی نافریدی نے out کیا ہے ان کے خلاف ورات کولی کتنے رن بنا سکا ہے ان تمام چیزوں کو mix and match کر کے اب بتا سکتے ہیں کہ probability ہے کہ پاکستان جیت جائے گا 55% ہے انڈیا جیت جائے گا 45% ہے کوئی بندہ اگر یہ بولے کہ 100% اسی طریقے سے ہوگا یا 100% کسی اور طریقے سے ہوگا تو یہ بات اتنی زیادہ صحیح نہیں ہوگی اس کے اندر analysis کی examples میں net silver کو دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ ہے ضرور ضرور دیکھیں 538 کے نام سے یہ پچھلے کئی دہائیوں سے US کے elections کو کافی accurately predict کرتے آئے سوائے Trump والے election کے جس میں ان کی تمام کی تمام predictions غلط ہو گئی تھی ہم لوگ elections کی بات کرتے ہیں ہم sports events کی بات کرتے ہیں ویدر کی بات کرتے ہیں مثال کہ تور پہ بھی recently امریکہ کے اندر سوپر بال ہونے جا رہا ہے اور پہلی مرتبہ نیو یارکی اسٹیٹ نے اس کے پر بیٹنگ جائز کر دیے کہ آپ اس کے پر بولی لگا سکیں یا گیملنگ کر سکیں اب سوپر بال کی بڑی انٹریسٹنگ میم ہے بڑی انٹریسٹنگ تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ سوپر بال کے اندر جب بھی امریکن کانگریس فوٹبال جیت جاتی ہے تو جو سٹوک مارکیٹ ہے وہ ڈاؤن چلی آتی ہے اور جب بھی نیشنل جو مہار پاس اسٹیٹی میں وہ جیت جاتی ہے تو سٹوک مارکیٹ اب چلی آتی ہے اور سیونٹی فور پرسنٹ ٹائمز یہ ایکیوریٹ رہی ہے یعنی چھپن سوپر بالز ہوئے ہیں تو اس میں سے چالیس مرتبہ بالکل یہ پریڈکشن صحیح طریقے سے بیٹھی ہے اب اس کا اس سے کیا تعلق یعنی یہ اگن اس کو کوائٹ اسپوریس تو ہے لیکن بہارہل اس کے اندر ہم پریڈک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگلی ہم بات کرتے ہیں خوشیل انائلسز کے اوپر اس کے اوپر ہم اسپوریس کوائریشنز کو پلے دیکھ چکے ہیں اگلی لیکچر میں مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے